ساتھ ساتھ فرائی ہو رہی ہے اب جی میں آپ کو دیکھا ہوں حلبہ ماشاءاللکھ دیکھیں مری جی ہلو ویورز السلام علیکم ویلکم بیک امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے الحمدلللہ میں بھی خیر خیریت سے ہوں لیکن میرا گلہ خراب ہوگی خانسی وغیرہ شروع ہوگی سردیاں جانے کا موسم ہے تو آج ہے جی بہت ہی سپیشل دن وہ ہے بائی سٹرچپ کی نیاز جو ہے آج کنڈے ہیں ہم تو صبح صبح کے بہت صبح کے اٹھے میں ہیں تو میں گلوگ اپ سٹارٹ کری کیونکہ مولا کی نیاز تھی وزو وغیرہ کی اٹھ کے نماز وغیرہ پڑی اور پھر کپڑے وغیرہ جو تھے نائی وغیرہ ڈالے ہیں تو تھوڑا ٹائم لگ گیا اس میں تو جی پھر اب تو ہے نا تھوڑا تھوڑا سا اندھیرہ ہے تو ہم کافی دیر کے اٹھے ہوئے ہیں تو نیاز وغیرہ جو تیار کرنی تھی اس کے بعد میں جی آپ کو لے کے چل دیو کچن میں کیجن کے اندر بھی میں آپ کو دکھا تھی کیا کیا تیار کر رہا ہم اللہ حضر رہیم کیونکہ ممہ بنا رہی ہے میٹھی ٹکیاں ان کے لئے آٹا گن رہی ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ بنائیں گے سوجی کا حلوہ سوجی بھی جو ہے نا وہاں نے پھر اٹھ رہا کر دیئے جی اب چو ہے نا مجھے بٹھاتی ہے کاروی پر وہ جو کتنی شیجا وہ سوجی کے لئے یہ وہ بن رہے ہیں آج جی آٹا بھی گھوم چکے ہیں بس ٹکیاں بنائیں گے ہوا بھی ساتھ ساتھ بان جائے گا شیجاں بنائیں گے خالی بھی بلنس درہ چھتی تھا وہ چھپ ہو چھتی تھا جب وہ رید ہو چکی تھا تو ممہ نے انہ آلوہ اڑا لیا ہے اکتنا مزے پر دیایا میں خوش بہ آریا جی تک اور جی باقی جو سائے سامان ہے جس میں ہم نے ہمیں چکیاں وغیرہ بنانی ہے وہ جو آٹا تھا نا ہم نے باہر سکتی ہے کیونکہ کچن میں نا جگہ نہیں تھی نا بنانے کی تو وہ تو سب ملکے بناتے ہیں نا ہم تو کچن میں جگہ نہیں تھی تو میں نے یہ باہر رکھتی ہے پھر ہم یہاں پہ بیٹھ کے بنائیں گے صحیح ہوگی ہے نا ہم نے باورچی جو ہے وہ مگوا لیے ہیں کاریگر سپیشل وہ جی آٹا پیل رہے ہیں اور چکیاں جی بنا رہے ہیں اور میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے بناس کو ہاتھ لگاؤں گی اور اس کے بعد جو ہے نا ٹکیاں مگر آپ بیلیں گے حلوہ جو ہے وہ آل ریڈی مطلب تیار ہو چکا ہے آدموسٹ آپ جو ہے نا بس یہ ٹکیاں رہے گی ان کو تیار کریں گے جلدی جلدی چلکے آپ دیکھیں نا دن نکلنا تھوڑا تھوڑا میں شروع ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جو نیاز جی تھی ٹکیاں وہ بنانا شروع کرتی ہیں اور یہ جو کاری گھر ہے یہ مجھ سے پہلے کا بیٹا ہوا ہے اس کاری گھر نے ابھی تک کیک میری بنائی اے دیکھ کاری صاحب آپ جو وہ تو دیکھو روٹی گھر میرے دیکھو کہ دیکھو گول گول ہے بھائی 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 ایسے زور لگا رہا ہے نا جیسے اس نے کھو دنا ہو میں یہ نکال دی جاؤں لوں اسے بسم اللہ بسم اللہ دیکھو گول گول سے جن مدف کی مجھ سے پڑھ کریں κوش اب جو ہمیں اپنے کٹ کروں گی آج کی مجھوں ظاہر دوبارہ سے گون دیں گے اور اس میں سے پھر دوبارہ بنائیں گے اس کے اونے 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 ہری کہ تب پیارا فلاور لگ رہا ہے تو جی ایک ٹری جو ہے نا رکھو رکھو اس کو بعد میں اور ٹری میں رکھتے ہیں نا کاریگر صاحب رکھو 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 ایک رہ گئی تو جی ایک ٹری جو مکمل ہو چکی ہے اب یہ ممہ کو دیں گے ممہ ان کو فرائی کرے گی اور ہم جو ہے دوسری ٹری میں دیں گے لے لو ممہ نے مجھے کہنا بھئی آپ جو ہے نا ان کو فرائی کرو کیونکہ پاپا اور بھائی جا رہے ہیں نیاز کھانے تو ممہ نے کہا میں تب تک سنی کو ریڈی کر لوں گا کیونکہ سنی پر ساتھ جائے گا مرنہ سنی ہمیں یہاں تنگ کرے گا تو مجھ ببرچی کو ماں سے اٹھا کے اور میک شیف کو اب یہاں پر بٹھا دیا بھائی ان کا فرائی کرنے کے لئے یہ کچھ جو ہے وہ ممہ نے پہلے فرائی کر دی تھی اب ان میں سے ایک ایک کر کے میں ڈالوں گا بسم اللہ موسیقی ماشاءاللہ موسیقی بھائی ہمارے پاس جتنی اللہ خدا نے مولا نے ہمیں جتنی استطاعت دی ہے نا اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے ہم کٹتے ہیں میں تو اس باپ کے خوش ہوں کہ مولا نے ہمیں یہ تفیق تو دی ہے نا کہ ہم ان کی نیاز کریں ان کا زستر خان بچھائیں اور ان کے جو مومنین ہیں وہ آ کے کھائیں ہمارے سے تو بس میری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک جن جن نے بھی اپنی استطاعت کے مطابق اللہ تعالی نے جو دی ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نے بس دس جو ڈشیں ہیں آپ نے ان کا زستر خان بچھائنا ہے آپ کے پاس جو بھی ہے آپ نے ان کا جو ہے وہ لنگر کرنا ہے آپ نے ان کی نیاز کرنی ہے اور پھر وہ جو ہے وہیں دو چیزیں مولا کی بارگاہ میں وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اللہ پاک سب کی نیاز قبول کرے آمین اور جی ٹکیاں چکیاں بھی فرائی ہو چکی ہیں اب جی میں آپ کو دکھاؤں حلبہ ماشاءاللک دیکھیں مرید جی جی تو اب دوبارہ میں اپنے کام کی طرف آگئی ہوں کیونکہ سنی کا مما نے ریڈی کر کے بابا کے ساتھ بھیجتی ہے اور یہ دیکھو بھائی کے حال دیکھو وہ بابا کے ساتھ لگے اپنا کام ادھورہ چھوڑ کے اب اس کا ادھورہ کا میں کمپلیٹ کروں گی کمپلیٹ کرنے کے بعد جب نیاز جو ہے پوری بن جائے گی پھر میں آپ کو مولا کی نیاز دکھاؤں گی اب جو ہے نا ہم نے اپنی ہیلپر بلواری تھی اور یہ دیکھیں جی آلموس جو ہے نا ٹکیاں بن چکی ہے اور میں صبح سے بیل پہ لکے میرا سر بھی یوں یوں اور ہے تو ٹکیاں میں کدھر میں آگئی ہوں ماشاءاللہ یہ جو ہے ٹکیاں کرنی ہے نا تو باما نے یہ ٹرے سا جا دی ہے ادھر جو ہے فرائی ہو رہی ہے اور یہ ابھی فرائی ہو رہی ہونے کے لیے یہ آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتے ہوں مولا کی نظر بغیرہ بھی ہم نے دے دی اوپر نا بابا نے دے دی تھی صبح تو اب میں کھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے بہت ملے کی بانی ہے ماشاءاللہ موسم دیکھیں آپ اوپر تو فائنڈی ویورز گھر کی جو نیاز تھی وہ تقسیم ہو چکی ہے تو اب جا رہے ہمارے ہمسائی کی گھر بھی نیاز ہے تو انہوں نے ہمیں کہا تھا بلایا تھا انہوں نے ہمیں کہ بھئی آپ نے ہمارے گھر آنا ہے نیاز کھانے ضرور تو اب ہم ان کے گھر جا کے نیاز کھا رہے ہیں پہلے مجھے یہ چھوٹا بچہ ملکے سنی کو جلن ہو رہی ہے کہ میں اس کے ساتھ کھیل رہی ہوں اور جی نیاز میں ہے جلنہ چاٹ اور میاں اور جو ہے میٹھی کھیر سنی کو کھانسی ہو رہی ہے اس کو جلن ہو رہی ہے سنی سنی میں اس کی بہنہ ہوں دیکھا اس کو میں پیار کروں گی اس کو گھر لے جاؤں گی اس کی چججی لا کے دوں گی یا کچھ ہی بھی نہیں کھاتا نا اس کو بخار ہو گیا تو فانلی ویورز یہ دیکھیں ہم نے اپنی نیاز تھی وہ بنا کے تقسیم کر کے برطن وغیرہ بھی بھولی ہوں جو بڑے والے برطن نے ممہ نے باہر سکانے کے لیے رکھ دی ہیں تو جی اب ہم جا رہے ہیں میری دادوں یعنی کہ بابا کی پھوپوں کے گھر نیاز ہوتی ہے تو ہر سال ہم وہاں پہ جاتے ہیں کھانے کے لیے تو اس سال بھی انہوں نے ہمیں کہا تھا نیاز کے لیے تو اب ہم ان کے گھر جا رہے ہیں ان کے پہلے ہم نے ہم ساروں کے گھر نیاز کھائی تھی ماشاءاللہ ان کی بھی بہت اچھی بنی ہوئی تھی اب جی ہیں ان کے گھر جا کے نیاز کھائیں گے اور پھر میں ادھر جا کے آپ کو دکھاؤں گی کہ انہوں نے نیاز میں کیا کیا بنائے موسیقی اللہ پاک نا سب کی نیاز قبول کرے جنہوں نے آج نیاز پکائی ہے اور تھوڑی سے نیاز اور مولا کا نامہ تو بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اللہ پاک ہماری نیاز بھی قبول کرے اور جنہوں نے پکائی ہے ان کی بھی نیاز بھی قبول کرے تو آج تو میں بلکل شروع ہوئی ہوں نیاز سے کھا کے پہلی در ہم سائن کی گھر کھائی ہے اپنے گھر دادوں کی گھر کھا کے آئی ہوں تو اب جو ہے نا میں نے کل رات سے مطلب کل رات سے یہ جو کام میں نیاز کا شروع ہوا ہوا تھا جو میں نے بلکل بھی سٹڈی نہیں کی تو اب میں تھوڑی سے سٹڈی کروں گی صرف ایک گھنٹہ رہ گیا میری اکیڈمی میں اس کے بعد میں جاؤں گی اکیڈمی تو یہی کروں گی میں اپنے ویلوگ کو اینٹ آپ نے رکھنا ہے مجھے اپنی دعاوں میں یاد اللہ پاک آپ کو دنیا جہان کی ہر خوشیہ نصیب فرمائے ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو میں اللہ حافظ